پیشہ کی طرح میرے ساتھ موجود ہے نمائندہ خصوصی صدیق جان اپنی بڑی خبر کے ساتھ جی صدیق آج کی بڑی خبر کیا ہے دیکھیں آج کی بڑی خبر تو ظاہرہ یہی تھی جو سپریم کورٹ آف آکستان میں سمات ہوئی شباز شریف کیس کے حوالے سے لیکن اس پہ بھی ہم آتے ہیں اس کے بعد کا جو معاملہ ہے وہ ڈیویلپنگ سٹوری ہے اور وہ یہ ہے کہ شباز شریف نے یہ فیصلہ کیا ہے شباز شریف کی لیگل ٹیم میں یہ فیصلہ کیا ہے کہ حکومت کو ای سیل سے شباز شریف کا نام نکالنے کے حوالے سے درخواست نہیں دی جائے گی اور اس حوالے سے لاہور ایک اور سے رجوع کیا جائے گا اور شباز شریف کا نام ای سیل سے نکلوانے کی کوشش کی جائے گی اور اب شباز شریف کی میڈیکل رپورٹ ساتھ لگائے جائیں گی جو ان کے بیرونے ملک ڈاکٹر ہیں ان کی کچھ ڈاکومنٹس ساتھ لگائے جائیں گے اور بتایا جائے گا کہ شباہ شریف صاحب جو ہیں ان کو اشد ضرورت ہے چیک اپ کی اور وہ اپنے اس چیک اپ کے لیے بیرون ملک جانا چاہتے ہیں لندن جانا چاہتے ہیں اور یہ تمام چیزیں لکھ کر عدالت سے رجوع کیا جائے گا لاہور ایک اور سے کیونکہ ان کے باس دو اپشن ہیں ایک اپشن یہ ہے کہ وہ پہلے ایسیل سے نام نکلوانے کے لیے حکومت کو درخواست دیں لیکن حکومت کے حوالے سے ان کی لیگل ٹیم کا خیال یہ ہے کہ وہ حکومت جو کہ پہلے جس طرح سے اس نے شباہ شریف کا نام ایسیل میں ڈالا ان کو پہلے لاہور ایک اور کے فیصلے کے باوجود ان کو ائرپورٹ پر رکھا پھر ان کا نام ایسیل میں ڈالا پھر جس طرح سے چھٹیوں میں یہ سارا کچھ ہوا اور اس کے بعد جس طرح سے وفاقی کابینہ کے اہم عرقین وزراء بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ شباہ شریف کو باہر نہیں جانے دیں گے تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے بعد سیاسی طور پر بھی سبکی ہوگی اور ہمیں نہیں رجوع کرنا چاہیے حکومت کے ساتھ ہمیں لاہور ایک اور سے رجوع کرنا چاہیے بارال اس حوالے سے ختمی فیصلہ جائے وہ شباہ شریف صاحب خود کریں گے اگر شباہ شریف صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں ایک بار حکومت کا درخواست دینی چاہیے تو دی جائے گی لیکن لیگل ٹیم کا یہ خیال ہے اور انہوں نے تیاری بھی شروع کر دیا ہے کہ ہمیں لاہور ایک اور سے رجوع کرنا چاہیے اب آ جائیں میں جو اس سے پہلے آج جو معاملہ ہوا وہ تھا سپنی کوٹہ پاکستان میں آج حیران کون طور پر سوشل میڈیا پر اور کچھ چینلز کے اوپر بھی اور ایک تاثر یہ بنا دیا گیا کہ اٹارین جنرل پاکستان خالد جعوید خان نے مدرخواست واپس لے لی ہے اور پتہ نہیں کوئی ڈیل ہو گئی ہے شباہ شیف لندن جا رہے ہیں کوئی نہ رو ہو گیا ہے آپوزیشن بھی بیانات دینے لگ گئی انہوں نے کہا جی وہ دیکھیں خالد جعوید خان نے کیا کیا ہے ایسی بات بالکل نہیں ہے تحریری آرڈر آ چکا ہے تحریری فیصلہ آ چکا ہے جس میں یہ لکھا گیا ہے کہ یہ درخواست ڈسپوز آف کی گئی ہے یہ اپیل ڈسپوز آف کی گئی ہے اور اس میں جو اٹارین جنرل پاکستان خالد جعوید خان چاہتے تھے جو ریلیف لینا چاہتے تھے وہ ریلیف ان کو مل گیا ہے وہ ریلیف کیا چاہتے تھے وہ یہ چاہتے تھے کہ اس فیصلے کو روایت نہ بنایا جائے اس کو آئندہ کوئی اور اس کو دلیل کے طور پر اپنے فائدے کے لیے استعمال نہ کر سکے یہ لکھ دیا گیا ہے فیصلے میں دوسرا اٹارین جنرل پاکستان یہ چاہتے تھے کہ اس کے اوپر جو لاہوری کورٹ میں نولنگ نے رجوع کیا تھا کہ کنٹیمٹ پروسیڈنگ شروع کی جائیں وہ کنٹیمٹ کی کوئی پروسیڈنگ نہیں ہوگی اور تیسرا یہ ہے کہ آئندہ حکومت کو جو کہ اس میں تحریری آرٹر میں نہیں کہا ہوا لیکن ظاہر ہے جو اب اسٹیبلش ہو گیا ہے کہ آئندہ لاہوری کورٹ اس طرح کے معاملے میں شریف قاندان کے کیسز میں یا اس طرح کے ہائی پروفائل کیسز میں اس طرح سے اتنی جلدی نہیں دکھائے گی کہ ڈیو پروسیس بھی نہ ہو حکومت کو سنا بھی نہ جائے حکومتی اداروں کو سنا بھی نہ جائے کیونکہ پہلے جو ڈیپٹی اٹانی جنرل ہے رانہ عبدالشکور صاحب وہ انہوں نے جس طرح سے حضالے سے بار بار استعداد کی تھی کہ مجھے ٹائم دیں ٹائم دیں ٹائم دیں لیکن ان کو صرف آدھے گھنٹے کا ٹائم دیا گیا تھا تو یہ آج کی ڈیویلپمنٹس تھی یعنی جو اٹانی جنرل پاکستان خالد جعبید خان صاحب پر جو الزمات لگ رہے ہیں جو ان کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے کوئی پتہ نہیں کوئی منان خان کے کہنے پہ یا حکومت کے کہنے پہ جو ہے وہ کوئی ڈیل دے دیا ہے کوئی این ارہو دے دیا ہے شباز شریف سب کو ایسا نہیں ہے اور ایک تاثر یہ دیا گیا کہ جیسے شباز شریف کو اتنا بڑا ریلیف مل گیا ہے کہ شباز شریف آج ہی جو ہے وہ لندن روانا ہو جائے گا ایسی کوئی بات نہیں ہے شباز شریف کا نام ایسیل میں ہے اور ویسے ہی جب پہلے شباز شریف نے اپنی درخواست لاہوری کورٹ سے واپس لے لی تو اس کے بعد جتنی بھی پرسیڈنگز تھیں وہ تو ویسے ہی ان کی کوئی قانونی حیثیت نہیں رہی لیکن اٹانی جنرل کی اس سے پشلی سمات پر بھی یہ استعداد تھی کہ آپ اس میں لکھ دیں کہ اس فیصلے کو جو ہے وہ روایت نہ بنا لیا جائے کوئی اندر اس کو اپنے اور اس کو کوٹ نہ کر سکے کوئی اس کو حوالہ نہ دے سکے تو یہ آج کا معاملہ تھا جب پہلے شباز شریف نے اپنی درخواستیں واپس لے لی ہیں تو یہ میکسیمم ریلیف تھا جو عدالت سے لیے جا سکتا تھا اٹانی جنرل نے یہ ضرور کہا تھا کہ میں واپس لے لیتا ہوں اگر آپ یہ یہ چیزیں کر دیں اور وہ چیزیں ہو گئی ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ یہ جو تاثر دیا گیا کہ کوئی ڈیل ہو گئی ہے کوئی نرو ہے یہ ہو گیا وہ ہو گیا تو اب بہرحال یہ معاملہ لاہوری کورٹ میں جائے گا دیکھتے ہیں لاہوری کورٹ اس کے اوپر کیا فیصلہ کرتی ہے شباز شریف صاحب ہر صورت میں لندن جانا چاہتے ہیں ایک تو ظاہر ہے وہ اپنے چیک اپ کروانا چاہتے ہیں اور دوسرا اس سے جو بڑا معاملہ ہے وہ نوازشریف سے بڑی اہم ملاقات کرنا چاہتے ہیں اور اس میں تیہ کرنا چاہتے ہیں کہ بیانیاں شباز شریف کا چلے گا جس میں تقریباں تیہ ہو گیا ہے اس میں شباز شریف یہ چاہتے ہیں کہ مریم جو ہے وہ جس طرح سے شہباز شریف کو ٹف ٹائم دے رہی ہیں جس طرح سے وہ انہوں نے شہباز شریف کے مقابلے میں شاہدک نباسی صاحب کو میدان میں اتارا ہوا ہے جیسے وہ شہباز شریف صاحب کے خلاف بیانات دلواتی ہیں شاہدک نباسی سے اور پھر کہتی ہیں کہ جو شاہدک نباسی کہا رہے ہیں میں اس کے ساتھ ہوں کہ جس طرح سے مریم صاحبہ کے قریبی جو لوگ ہیں وہ جس طرح سے شہباز شریف کے خلاف بیانات نام لیے بغیر دے رہے ہیں جس طرح سے مریم صاحبہ کے قریبی لوگ میڈیا میں کچھ لوگوں کو شباش شریف کے خلاف استعمال کر رہے ہیں ان تمام چیزوں پر بارحال شباش شریف برہ میں شباش شریف جو ہیں ان کے سبر کا پیمانہ لے برید ہو چکا ہے اور وہ فائنل ایک ملاقات کرنا چاہتے ہیں اپنے بھائی نواز شریف کے ساتھ اور ان سے بات کرنا چاہتے ہیں کہ کیا بیانیاں ہوگا کیا طریقہ کار ہوگا اور اگر نواز شریف ان کی بات نہ مانی تو پھر شباش شریف جس طرح ہم نے پہلے پرگرم میں بات کی تھی کہ وہ سیاست سے دستبردار ہو جائیں گے ریٹائر ہو جائیں گے اور سیاست کا معاملہ اپنے بچوں پہ چھوڑ دیں گے ہم سے شباش پہ کہ وہ جس طرح سے معاملہ لے کے چلنا چاہتے ہیں چلیں ٹھیک ہے ری صدیق بہت شکریہ آپ کی بڑی خبر کے لیے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے